اگر آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے خاص طور سے اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے اگر آپ گراہ کے ہیں اور پچھلے مہینے آپ کے خاتے سے 42 روپے سے لے کے 210 روپے کے بیچ میں کچھ بھی اماؤنٹ اگر کٹا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے اکاؤنٹ پر بینک نے اٹل پینشنہ یوجنا کی سکیم لگا دی ہے جس کی وجہ سے 42 روپے سے لے کے 210 روپے تک کا جو اماؤنٹ ہر مہینہ آپ کے اکاؤنٹ سے کٹ رہا ہے بٹ آپ کو اس کی کوئی بھی خبر نہیں ہے کہ یہ پیسہ کیوں کٹ رہا ہے میسیج آپ کے پاس آتے ہیں آپ تھوڑا کنفیوز ہو جاتے ہیں لیکن سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ دیفنیٹلی آپ کے اکاؤنٹ پر اٹل پینشن یوجنا لگی ہوئی ہے اٹل پینشن یوجنا کے کیا بینیفٹس ہیں اس کی ایک سیپریٹ ویڈیو ہم نے بنا رکھی ہے ہمارے اس چینل پر آپ ہمارے آئی بٹن پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن خاص طور سے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان گراہکوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو اٹل پینشن یوجنا اپنے اکاؤنٹ پر بلکل بھی نہیں چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے وہ اس سرویس کو بند کروانا چاہتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کا پورا پروسیجر بتانے والے ہیں کہ آپ آپ کا کسی بھی بینگ میں اکاؤنٹ ہے اسٹیٹ بینگ میں ، اگر حصوان kilètres پر یہ اسکیم لگی ہوئی ہے اور اس کو آپ بند کروانا چاہتے ہیں تو اس کو بند کرنے کا کیا پروسیجر ہے بہت آسان ہے اور سیکنڈز میں اسکیم آپ کے اکاؤنٹ سے کر ہے وہ سارا کا سارا پیسہ ماتر پندرہ دن کے اندر آپ کے اکاؤنٹ میں واپس آ جائے گا اس کا کیا پروسیجر ہے ہم جلدی سے جان لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اس ایٹل پینشن یوجنا کو بند کرانے کے تین طریقے ہیں یہ تینوں پروسیجر میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے گرہاکوں کے بارے میں پوائنٹ نمبر ون یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا اسٹیٹ بینک آف انڈیا میں اکاؤنٹ ہے اپی بائی کو ایس بی سی ایس پی کے دوارہ بند کرانے کے لیے آپ کو آپ کا آدھار کارٹ اور بینک پاسبوک لے جانے ہوگی سی ایس پی سینٹر پر وہاں پر ایس بی سی ایس پی کے دوارہ آپ کی اٹل پینشن یوجنا کی سکیم کو بند کرنے کے لیے آپ کی فنگر کو کیا جائے اور پھر آپ کی اٹل پینشن یوجنا کو بند کرنے کی جو ریکویسٹ ہے وہ وہاں سے درج ہو جائے گی اور بینک تک آپ کا ڈیٹا پہنچ جائے گا اور پندرہ دن کے اندر آپ کا یہ پیسہ آپ کے اسی اکاؤنٹ میں واپس آ جائے گا جہاں سے آپ کا یہ پیسہ کٹ رہا ہے ابھی ہم بڑھتے ہیں پوائنٹ نمبر ٹو کی طرف اپی بائی کو بند کرانے کے لیے آپ کی ہوم برانچ میں بھی آپ وزیٹ کر سکتے ہیں آپ کی ہوم برانچ میں آپ کا کسی بھی بینک میں اکاؤنٹ ہے یہاں پر صرف ایس بی کی بات نہیں چل رہی ہے انڈیا کی کسی بھی بینک میں آپ کا کھاتا ہے اور اس اکاؤنٹ پر آپ کی اپی بائی لگی ہوئی ہے تو آپ اس اپی بائی کو بند کرانے کے لیے آپ کی ہوم برانچ میں بھی وزیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو ایک فارم لینا ہوگا یہاں پر میں آپ کو اپنی کمپیوٹر سکن پر لے کے چلتا ہوں فارم آپ کو کہاں سے ملے گا اس کے بارے میں ہم کمپیوٹر سکن پر ایک بار اس کو سمجھ لیتے ہیں اٹل پینچن یو جنا کو بند کرنے کے لیے جو فارم ریکوارڈ دیتا ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو گوگل پر جانا ہوگا گوگل پر آپ ٹائپ کریں گے اٹل پینچن یو جنا کلوزر فارم اس کے بعد آپ اینٹر کر دیں گے اینٹر کرنے کے بعد پہلے ہی لنک پر آپ کلک کر دیں گے کلک کرنے کے بعد آپ کا فارم آپ کی سکرین پر کھل کر سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ کو اس فارم کو بھرنا ہوگا بھرنے کے لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر آپ برانچ کا نام لکھیں گے اس کی نیچے آپ برانچ کا ایڈرس لکھیں گے یہاں پر پی آرین نمبر لکھیں گے جو کہ آپ کا اٹل پینچن اکاؤنٹ کا جو نمبر ہوتا ہے وہ یہاں ڈالیں گے اس کے بعد آپ کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد وہ اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے جس اکاؤنٹ نمبر پر آپ کی اٹل پینچن لگی ہوئی ہے وہ پورا نمبر یہاں پر آپ لکھ دیں گے اس کے بعد آپ کو جو ریزن آپ سے پہنچے جا رہے ہیں کہ آپ اٹل پینشن یو جنا کو کیوں بند کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر آپ اس باکس میں آپ ٹک کریں گے not able to pay contribution اور دوسری اور دوسرا جو باکس ہے آپ کا required fund urgently اس پر بھی آپ ٹک کریں گے جسی کی بیلنس آپ کا minimum time میں آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کیا جا سکے اٹل پینشن یو جنا کے دوارہ اس کے بعد آپ یہاں پر اپنا signature کریں گے اموٹھا لگاتے ہیں تو آپ thumb لگا دیں گے اپر آپ کچھ بھی نہیں لکھیں گے کیونکہ یہ bank کے دوارہ fill کیا جائے گا تو یہ form complete کرنے کے بعد آپ کو آپ کا آدھار card bank passbook کی photocopy اس form کے پیچھے آپ کو attach کرنی ہے اس کے بعد آپ کے آپ کو آپ کی home branch میں چلے جانا ہے home branch میں جا کر آپ انہیں manager کو یہ دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اٹل پینشن یو جنا کو آپ کو close کرانا ہے آپ اس کا آپ کے account سے جو پیسہ کٹ رہا ہے وہ آپ نہیں بھر سکتے ہیں bank اس form کو accept کرے گا اور maximum 15 دن کے اندر آپ کے account میں آپ کا جو جتنا بھی پیسہ کٹا ہے اس سارا کا سارا آپ کے account میں واپس آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ کی home branch میں بھی visit کر کے آپ اپنے اٹل پینشن یو جنا کو close کرا سکتے ہیں اور اس کا پیسہ 15 دن کے اندر آپ کے account میں لے سکتے ہیں اب finally ہم بات کرتے ہیں point number 3 کے بارے میں کہ اٹل پینشن یو جنا کو آپ گھر بیٹے کیسے بند کر سکتے ہیں وہ بھی صرف آپ کے mobile phone سے یا آپ کے system سے آپ کو کسی بھی CSP point پر یا آپ کی home branch میں آپ کو جانے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ صرف گھر بیٹے اس اٹل پینشن یو جنا کو بند کر سکتے ہیں online تو چلیے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں computer screen پر اور وہاں پر ہم اس کا پورا processor جان لیتے ہیں اٹل پینشن یو جنا کو online بند کرنے کے لیے آپ کو google پر جانا ہوگا google پر آپ لکھیں گے اٹل پینشن یو جنا اس کے بعد آپ enter کر دیں گے enter مارنے کے بعد جو پہلا link جو آپ کی screen پر سامنے آ جائے گا اسی پر آپ کو click کر دینا ہے click کرنے کے بعد کچھ اس پرکار سے interface آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گا اس کے بعد آپ اس website پر آپ دیکھیں گے subscribers corner لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ میچے کے site میں جائیں گے یہ جو option ہے log grievance in inquiry اس پر آپ click کر دیں گے click کرنے کے بعد اوپر کے site میں log grievance in inquiry جو لکھا ہوا ہے اس کے second option پر آپ کو click کرنا ہوگا ap by subscriber پر جیسے ہی آپ click کریں گے تو کچھ اس پرکار سے page کھل کر سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ proceed کر دیں گے proceed کرنے کے بعد یہاں پر آپ کے پاس دو option آ جاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے ایک ہوتا ہے PRN details available اور دوسرا ہے PRN details not available تو یہاں پر آپ کے پاس کوئی بھی PRN number اگر نہیں ہے تو یہاں پر آپ اس second option کو choose کریں گے choose کرنے کے بعد اگلے page پر پہنچ جائیں گے کچھ اس پرکار سے page کھل کر سامنے آ جائے گا جس کو آپ کو online fill کرنا ہے آپ کو بند کرانے کے لیے یہاں پر سب سے پہلے آپ کو آپ کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو آپ کا father name لکھنا ہے father name لکھنے کے بعد آپ کا جو mobile number رہے گا registered جو آپ کے account میں لگا ہو وہ number آپ کو یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا tick لگا ہوا ہے اٹل pension یو جنا اس کو یہی پر لگا رہنے دیں گے اور دوسرے option کو choose کریں گے grievance کیونکہ آپ کو inquiry نہیں کرنے گے اس کے بعد آپ grievance category پر جائیں گے جہاں پر آپ کو کافی سارے options دکھائی دیں گے لیکن ان options میں سے PRN related پر آپ tick کر دیں گے اس کے بعد آپ سب category پر جائیں گے سب category میں آپ کو others select کرنا ہوگا اس کے بعد اس line کی نیچے جو box بنا ہوا ہے جہاں پر لکھا ہوا ہے grievance description اس description میں آپ کو لکھنا ہوگا I want to close my APY اب آپ اس description box کی نیچے دیکھیں گے یہاں پر لکھا ہوا ہے click here to upload attachment یہاں پر آپ کو tick کرنا ہوگا tick کرنے کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر آپ کو کچھ document کو upload کرنا ہے جیسے کہ آپ کی یہاں پر bank passbook upload ہونی ہے یہاں پر آپ bank passbook کو scan کریں کہ اپنے system میں save کر لیں گے وہاں سے choose کریں گے choose کرنے کے بعد یہاں پر آپ upload کر دیں گے upload کرنے کے بعد آپ کی جو bank passbook کی جو photo copy ہوگی وہ یہاں پر آ جائے گی and then اس کے بعد یہاں پر آپ کو آپ کی bank choose کرنی ہے کہ کس bank کا آپ کا APY ہے یہاں پر آپ کی ساری bank آ رہی ہیں جو بھی bank آپ یہاں پر choose کرتے ہیں جس بھی bank میں آپ کا account ہے جس account سے آپ کا پیسہ کرتا ہے اس bank کو آپ یہاں پر choose کریں گے and then دوسرے option میں بھی آپ کی وہی bank آ جائے گے اس کو آپ کو choose کرنا ہے finally آپ کو یہ capture calculate کر کے ہاں بھی آپ کو بھرنا ہوگا اس کے بعد آپ submit کر دیں گے submit کرنے کے بعد کچھ اس پرکار سے آپ کا form پورا fill ہو جائے گا اور attal pension یوجنا کو بند کرنے کے لیے آپ کی requests fill ہو جائے گی تو دوستو بلکل اس طریقے سے آپ اپنے attal pension یوجنا کو بند کر سکتے ہیں اور جو بھی پریشانی آپ کو ہو رہی ہے کہ آپ کے account سے ہر مہینہ جو پیسہ کٹ رہا ہے آپ کو یہ scheme اچھی نہیں لگتی ہے تو آپ اس scheme کو ان تین طریقے سے بند کر سکتے ہیں اور جیسے آپ کی attal pension یوجنا کو بند کرنے کے application آپ کی چلی جاتی ہے اس کے پندرہ دن کے اندر اندر آپ کا یہ پیسہ آپ کے account میں پورا پورا واپس آ جاتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں جو چانکاری میں نے آپ کو دی ہے آئی ہوپ کافی اچھی لے کی ہوگی اگر پہلی بار ہماری smart shop یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمیں subscribe نہیں کیا ہے تو please ہمارے اس چینل کو subscribe ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی update کے ساتھ اور ایک نئی جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جاہند ملتے ہیں